شو ہمیں ساتھ دینے کا شکریہ بہت سوال آتے ہیں سٹھ صاحب لیکن حالات حاضرہ پر ہاں اتنے سوال ہوتے ہیں کہ ان میں وہ سوال ہم نظرانداز تو نہیں کرنے کی کوشش کرتے لیکن وہ شامل ہونے سے رہ جاتے ہیں اب میں چاہتی ہوں کہ یہ آمیر احمد صاحب ٹورنٹو سے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے وہ سوال شامل کریں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر تمام سوالتیں دی گئی ہیں وہ پارٹی اجلاس بھی بلا رہے ہیں میڈییشن بھی کر رہے ہیں جو ان کے اندر پھوٹ پڑی بھی ہے ان کو کمرے بھی ملے ہوئے ہیں ان کو بردش بھی ملی ہوئے ہیں کھانے بھی ملے ہوئے ہیں دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہے جو لیڈر ہے سو کال لیڈر وہ خاموش بیٹھے میں چپ کر روزہ رکھ کر یعنی کہ اس وقت ملک میں کفرہ تفریم اچھی بھی ہے تو وہ کس بات کا انظار کرنے ہیں وہ اس توقعوں میں ہیں کہ مریہ نواز کو کارکردی دکھائیں گی اور اگلے الیکشن ہوگا تو وہ جیت کرا جائیں گے تو یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے اور عمران خان کو اگر یہ سب چیزیں ملتی رہیں اور آگے جا کے سال بھر میں یا کبھی وہ رہا ہو گئے اگر تو عمران خان تو دوبارہ بڑے ارامس آئیں گے جی سیٹی صاحب سو کارڈ لیڈر کہہ دیا نواز شیف صاحب اچھا بات یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عمران نواز شیف صاحب کھڑے ہو جائیں اور اپنی حکومت کے خلاف بولیں یہ چاہتے ہیں اسٹیبشمنٹ کے خلاف بولیں ان کی یہ جو گورنٹ ہے یہ کوئی کوئی انڈیپینڈنٹ گورنٹ نہیں ہے ظاہر اتحادی ہیں تو پھر ان کی بھی سکتے ہیں تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ نواز شیف صاحب آپ اپنی حکومت کو گرا دیں ٹھیک اپنے بھائی کی حکومت کو گرا دیں اپنی بیٹی کی حکومت کو بھی گرا دیں تو دیکھیں نا ایسے نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجبوری کے تحت پہلے توقع یہ تھی کہ اب میاں صاحب جب واپس آئے تھے کہ خان نواز امران خان پاپولر نہیں ہے نونگلی صرف انتظر کا لیڈر آجائے واپس اور وہ لیڈ کرے گا اور جیت جائے گی نونگلی اور اس وقت کے جو سرویس تھے وہ بھی تھوڑے بہت نونگلی کو اٹھا رہے تھے اور ان کا شاید یہی خیال تھا کہ اب میں جاؤں گا تو جیت جائیں گے ہم اور میں پرائیمی سورٹ بنوں گا وگر اب وہ صورتحال تو بدل گئی کہ نونگلی کی پاپولیریٹی اتنی نہیں تھی جتنا ان کا خیال تھا اور یہ پی ڈی ایم بھی تو کر کے گئے تھے نا پی ڈی ایم بھی تو جب پی ڈی ایم کیا تو اس کے بعد کیا رہ گیا اور اب جو کر رہے ہیں اس کے بعد کیا رہ جائے گا اب عرض یہ ہے کہ تو یہ تو ہو نہیں سکتا اب چلیں آپ سفجے کے نواز شیف صاحب پھر بھی پرائیم میسٹر بن سکتے تھے اگر شہباز بن سکتے ہیں تو وہ بھی بن سکتے تھے بگر میہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں مجورٹی نہ ملی تو پھر میں مجورٹی نہ ملی کیونکہ میہ صاحب نے دو تین دفعہ حکومت کی ہے تو انہیں پتا ہے کہ یہ کوالیشنز وغیرہ ان کے برس کی بات نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاور دو اور میں کر کے کچھ دکھاؤں اگر میرے راستے میں منمنی ہونی ہے اور منتے ہی کرنی ہے ہر ایک کی تو پھر میں کیا حکومت چرا ہوں گا میں پرائیم میسٹر تین دفعہ بن چکا ہوں مجھے کوئی شاک نہیں ہے پرائیم میسٹر بننے گا میں خدمت کرنی ہے اس کے لئے پاور چاہیے پاور نہیں ملے گی تو فائدہ کیا تو ٹھیک ہے پھر شباز صاحب تسی جاؤ مریم کا تخر فیوچر بننا ہے تو آپ یہاں آ جائیں اور میں گھر بیٹھتا ہوں تو میرا خیال ہے میہ صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اسی لئے باہر بیٹھ کے وہ کریں گے اب بات یہ ہے کہ اسی لئے وہ چھپ ہیں اسی لئے وہ مریم کی مدد کر رہے ہیں ان کو اڈوائز دیتے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں باقی جو سینٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں میاں صاحب اتفاق نہیں کرتے گورنمنٹ پولیسیز کے ساتھ مگر وہ کیونکہ بول نہیں سکتے کیونکہ وہ تو میرا خیال ہے اس لئے وہ چھپ ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ ممکن کہ اگر یہ حکومت ایسے لگا یہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے کہ یہ آگے مسئلے بن رہے ہیں ان کے لئے اور پیپلز پارٹی شاید کوئی نئے کارڈز نہ کھیلنے شروع کر دیں یا اسٹیبلشمنٹ سمجھے کہ یہ تو مقام نہیں بن رہا نہیں چلنے والا تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے میاں صاحب پھر باہر نکلیں اور کچھ کہیں اور کوشش کریں کہ اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں مگر ابھی وہ صورتحال نہیں ہے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب وقت آگیا ہے میاں صاحب نے پریزیڈنسی لے لی ہے اب وہ بولیں گے اب وہ اپنی ایک انسٹیٹونسی ہے اس کو ریوائیو کریں گے جلسے تو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے شروع شروع میں تو کچھ تنکیر کی تھی فیڈل گورنمنٹ کی مگر چپ ہو گئی ہے وہ اب وہ اپنے لحاظ سے اب وہ کام کر رہی ہے جو کہ فیڈل گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے فرق ازامپل یہ سولور پولیسی ہے تو وہ اپنی انسٹیٹونسی بنا رہی ہے عوامی وہ اپنے لیے ایک عوام میں ہمدردی کرنے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب is what matters to noon league تو پنجاب میں ابھی بھی ان کا ایک ووٹ بیس ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ چپ ہیں یا موقع نہیں ان کو مل رہا ان کو ریوائیو کرنا ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کو پرقرار رکھنا ہے تاکہ کل کو شاید پھر ایک الیکشن میں جانا پڑے تو ہم وائپ آوٹ نہیں ہونا چاہ رہے مگر اس سے زیادہ میرا خیال ہے اب کوئی خاص ایمبیشنز نہیں رہی ہیں تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بات یہ صحیح ہے کہ جب تک عمران خان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کرائسس چلے گی اور جب تک ایک نئی الیکشن نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کرائسس چلے گی اب سوال یہ ہے آئیشہ کہ وہ کب ہوگا اس میں دو حادثے تعلی بچتی ہے اور خان صاحب کو کچھ نہ کچھ سمجھنا پڑے گا ایک یہ کہ کیا انہوں نے اسٹیبلیشنز کے ساتھ ٹکر لے کے چلنا ہے آگے اور اگر ٹکر لینی ہے تو اکیلے چلنا ہے یا باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے دوسرا یہ کہ نہیں اسٹیبلیشنز کے ساتھ ٹکر ہی لینی ہے یا ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹھانا ہے جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا تو میرا خیال ہے وہاں ان کا کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہے کسی دن وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلیشنز کے ساتھ بات چیت کر کے اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی نہیں سکتی اور میں سولو فلائٹ کروں گا ابھی ادھر نہیں آئے ہیں کہ وہ ایگزسٹنگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں جس میں سب کا فائدہ ہو اور اسٹیبلیشنز کو تھوڑا پیچھے دکیل آجائے ادھر یہ نہیں آرہے ہیں ابھی جب تک وہاں نہیں آئیں گے میں نے نہیں سمجھتا ان کے لئے کوئی راستے کھولیں گے اچھا لیکن یہ آمیر احمد صاحب ہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رہا ہوگے تو پھر تو وہ بڑے ارام سے اقتدار میں آ جائیں گے یعنی ان کی رہائی تو تب ہی ہوگی جب وہ اقتدار میں آ سکیں گے دیکھئے نہیں ان کی رہائی اس وقت ہوگی جب وہ یا سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اسٹیبلیشنز کو یا اسٹیبلیشنز کے ساتھ ایک دفعہ پھر مل جائیں گے اور مکمکہ کر لیں گے اس کے علاوہ کوئی اسٹیبلیشنز کو اپوز کر کے اور سیاستدانوں کو اپوز دونوں کو کر کے ان کی رہائی نہیں ہونی اچھا یعنی انقلابی سیاستدان وہ نہیں بن سکتے یہ کوئی تیسرا راستہ ہو وہی راستے جو پہلے استعمال ہوتے آئے ہیں انہی کے سہارے آگے بڑھنا ہوگا اور بھی بہت سے سوال ہے لیکن وقت کی قلت کا شکار پھولتے دی گئی ہیں وہ پارٹی اجلاس بھی بلا رہے ہیں میڈییشن بھی کر رہے ہیں جو ان کے اندر پھوٹ پڑی بھی ہے ان کو کمرے بھی ملے ہوئے ان کو بردش بھی ملی ہوئے کھانے بھی ملے ہوئے دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہے جو لیڈر ہے سو کال لیڈر وہ خاموش بیٹھے میں چپ کر روزہ رکھ کر یعنی کہ اس وقت جب ملک میں کفرہ تفریح مچی بھی ہے تو وہ کس بات کا انظار کر رہے ہیں وہ اس توقعوں میں ہیں کہ مریہ نواز کو کارکردی دکھائیں گی اور اگلے الیکشور ہوگا تو وہ جیت کر آ جائیں گے تو یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے اور عمران خان کو اگر یہ سب چیزیں ملتی رہیں اور آگے جا کے سال بھر میں یا کبھی وہ رہا ہو گا اگر تو عمران خان تو دوبارہ بڑے ارام سا آئیں گے جی سیٹی صاحب سو کال لیڈر کہہ دیا نواز شریف صاحب اچھا بات یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عمران نواز شریف صاحب کھڑے ہو جائیں اور اپنی اقومت کے خلاف بولیں یہ چاہتے ہیں اسٹیبشمنٹ کے خلاف بولیں یہ جو گورنٹ ہے یہ کوئی کوئی انڈیپینڈنٹ گورنٹ نہیں ہے ظاہر اتحادی ہیں تو پھر ان کی بھی سکتی ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ اپنی اقومت کو گرا دیں اپنے بھائی کی اقومت کو گرا دیں اپنی بیٹی کی اقومت کو بھی گرا دیں تو دیکھئے نا ایسے نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجبوری کے تحت پہلے توقع یہ تھی کہ اب میاں صاحب جب واپس آئے تھے کہ امران خان پاپولر نہیں ہے نونلی صرف انتظر کا لیڈر آجائے واپس اور وہ لیڈ کرے گا اور جیت جائے گی نونلی اور اس وقت کے جو سرویس تھے وہ بھی تھوڑے بہت نونلی کو اٹھا رہے تھے اور ان کا سائد یہی خیال تھا کہ اب میں جاؤں گا تو جیت جائیں گے ہم اور میں پرائیمی صرف پھر بنوں گا مگر اب وہ صورتحال تو بدل گئی کہ نونلی کی پاپولیریٹی اتنی نہیں تھی جتنا ان کا خیال تھا اور یہ پی ڈی ایم بھی تو کر کے گئے تھے پی ڈی ایم بھی تو جب پی ڈی ایم کیا ہے تو اس کے بعد کیا رہ گیا اور اب جو کر رہے ہیں اس کے بعد کیا رہ جائے گا اب عرض یہ ہے کہ تو یہ تو ہو نہیں سکتا اب چلیں آپ سفجے کے نواز شیف صاحب پھر بھی پرائیمیسٹر بن سکتے تھے اگر شہباز بن سکتے ہیں تو وہ بھی بن سکتے تھے میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں مجورٹی مجورٹی نہ ملی تو پھر میں نوائیم ناٹ انٹریسٹیڈ کیونکہ میاں صاحب نے دو تین دفعہ حکومت کی ہے تو انہیں پتا ہے کہ یہ کوالیشنز وغیرہ ان کے برس کی بات نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار پاور دو اور میں کر کے کچھ دکھاؤں اگر میرے راستے میں منمنی ہونی ہے اور منتے ہی کرنی ہے ہر ایک کی تو پھر میں کیا حکومت چرا ہوں گا میں پرائیمیسٹر تین دفعہ بن چکا ہوں مجھے کوئی شاک نہیں ہے پرائیمیسٹر بننے کا میں نے کچھ خدمت کرنی ہے اس کے لئے پاور چاہیے پاور نہیں ملے گی تو فائدہ کیا تو ٹھیک ہے پھر شہباز صاحب تسی جاؤ مریم کا تو خر فیوچر بننا ہے تو آپ یہاں آ جائیں اور میں گھر بیٹھتا ہوں تو میرا خیال ہے میاں صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب he is not going to be an active player he will play as a senior statement اندر باہر بیٹھ کے وہ کریں گے اب بات یہ ہے کہ اسی لئے وہ چھپ ہیں اسی لئے وہ مریم کی مدد کر رہے ہیں ان کو اڈوائیس دیتے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں because she is inexperienced باقی جو سینٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں میاں صاحب اتفاق نہیں کرتے گورنمنٹ پالیسیز کے ساتھ مگر وہ کیونکہ بول نہیں سکتے کیونکہ وہ it would mean destabilizing his own brother's government تو میرا خیال ہے اس لئے وہ چھپ ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ ممکن کہ اگر یہ حکومت ایسے لگا یہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے کہ یہ آگے مسئلے بن رہے ہیں ان کے لئے اور people's party شاید کوئی نئے cards نہ کھیلنے شروع کر دیں یا establishment سمجھے کہ یہ تو یہ مقام نہیں بن رہا نہیں چلنے والا تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے میاں صاحب پھر باہر نکلیں اور کچھ کہیں اور کوشش کریں کہ اپنی party کو revive کرنے کی کوشش کریں مگر ابھی وہ صورتحال نہیں ہے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب وقت آگیا ہے میاں صاحب نے presidency لے لی ہے اب وہ بولیں گے اب وہ اپنی ایک constituency ہے اس کو revive کریں گے جلسے تو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ already مریم نواز نے شروع شروع میں تو کچھ تنقید کی تھی federal government کی مگر چپ ہو گئی ہے وہ اب وہ اپنے لحاظ سے اب وہ کام کر رہی ہے جو کہ federal government نہیں کر رہی ہے for example یہ solar policy ہے تو وہ اپنی constituency بنا رہی ہے عوامی وہ اپنے لیے ایک عوام میں ہمدردی create کرنے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب is what matters to noon league تو پنجاب میں ابھی بھی ان کا ایک vote base ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ چپ ہیں یا موقع نہیں ان کو مل رہا ان کو revive کرنا ہے ان کو support کرنا ہے ان کو پرقرار رکھنا ہے تاکہ کل کو شاید پھر ایک election میں جانا پڑے تو ہم wipe out نہیں ہونا چاہ رہے ہیں مگر اس سے زیادہ میرا خیال ہے اب کوئی خاص ambitions نہیں رہی ہیں تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ساری سے ہلتے ملی ہوئی ہیں اور پھر بھی وہ من من کر رہا ہے بات یہ صحیح ہے کہ جب تک عمران خان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ crisis چلے گی اور جب تک ایک نئی election نہیں ہوتی free and fair اس وقت تک یہ crisis چلے گی اب سوال یہ ہے آئیشہ کہ وہ کب ہوگا کب ہوگا اس میں دو ہاتھ سے تعلی بچتی ہے اور خان صاحب کو کچھ نہ کچھ سمجھنا پڑے گا ایک یہ کہ کیا انہوں نے establishment کے ساتھ ٹکر لے کے چلنا ہے آگے اور اگر ٹکر لینی ہے تو اکیلے چلنا ہے یا باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے دوسرا یہ کہ نہیں establishment کے ساتھ ٹکر ہی لینی ہے یا ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹھانا ہے جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا تو میرا خیال ہے وہاں ان کا کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہے کسی دن وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ establishment کے ساتھ بات چیت کر کے اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تو بات ہوئی نہیں سکتی اور میں سولو فلائٹ کروں گا ابھی ادھر نہیں آئے ہیں کہ وہ existing سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں جس میں سب کا فائدہ ہو اور establishment کو پیچھے دکیل آ جائے ادھر یہ نہیں آ رہے ابھی جب تک وہاں نہیں آئیں گے میں نہیں سمجھتا ان کے لئے کوئی راستے کھولیں گے آشا لیکن یہ آمیر احمد صاحب ہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رہا ہو گئے تو پھر تو وہ بڑے ارام سے اقتدار میں آ جائیں گے یعنی ان کی رہائی تو طبی ہوگی جب وہ اقتدار میں آ سکیں گے دیکھئے نہیں ان کی رہائی اس وقت ہوگی جب وہ یا سیاستدانوں کے ساتھ مل کے establishment کو یا establishment کے ساتھ ایک دفعہ پھر مل جائیں گے اور مکمکہ کر لیں گے اس کے علاوہ کوئی establishment کو oppose کر کے اور سیاستدانوں کو oppose دونوں کو کر کے ان کی رہائی نہیں ہونی اچھا یعنی انقلابی سیاستدان وہ نہیں بن سکتے یہ کوئی تیسرا راستہ ہو وہی راستے جو پہلے استعمال ہوتے آئے ہیں انہی کے سہارے آگے بڑھنا ہوگا اور بھی بہت سے سوال ہیں لیکن وقت کی قلت کا شکار آپ سے ہوگی اگلے پرام میں ملاقات تب تک کیلئے لینے کے بعد